یہ دیکھیں اینٹیں بھی ماشی اللہ تردیب سے لگ گئی ہیں حالانکہ صبح ساری اینٹیں نیچے گری ہوئی تھیں اور یہ جگہ بھی تقریباً لیول کروا دی ہیں ہم نے یہاں مقام لیا ہے یہ پہلے کی روٹین ہے کہ لوگ یہاں پر جانا کچھا وغیرہ پھینکتے ہیں لیکن یہ کہ میں نے کوشش کی ہے کہ جتنا ایریا جو ساف ہو سکے وہ ایریا ہمارا ساف ہو جائے یہ دال کو تڑکہ لگایا ہے دیسگی میں یہ دیسگی کا پراتھا اور یہ گرمہ گرم چائے یہ جب میں نے گھر بنایا تھا اپنا یہ نیا گھر تو اس وقت اینٹیں یہ ہماری بچ گئی تھی تو یہ جو گھر کے بیک سائیڈ والی جو جگہ ہے یہ بھی میری جگہ ہے اور اینٹیں سب بچ گی تھی تو میں نے ادھر رکھوا دی تھی لیکن یہ دیکھیں یہ نیچے جو اینٹیں یہ ساری نیچے گری ہوئی ہیں یہ اینٹیں بھی آج میں نے ترتیب سے رکھ بانی ہے اور میں نے یہ آج ایک مزدور بھی لگایا ہوا ہے یہ جب میرے گھر کے ساتھ والی جگہ ہے یہ والی ساری جگہ تو اس کی میں ایک باؤنڈی بنواؤں گا یہاں سے لے کر اور یوں سیدھی باؤنڈی جو ہے وہ یہاں تک دیوار تک ایک باؤنڈی بنواؤں گا تاکہ وہ رستہ بالکل کلیر جو ہے وہ صاف نظر آئے وہاں سے لے کر جہاں موٹ سر کھڑی ہے وہاں سے لے کر اور تقریباً کوئی دس فٹ تک جو ہے وہ رستہ کلیر ایک باؤنڈی بناؤں گا تاکہ وہ ہمارے گھر کے اس طرف رستہ بن جائے کیونکہ یہاں پہ ساتھ جو ہے جگہ خالی ہے تو لوگ یہاں پاکے گند وغیرہ پھینک کے چلے جاتے ہیں تو وہ گند اکثر بلکل گھر کی دیوار کے ساتھ بھی پھینک جاتے ہیں تو اب اس کی مانڈری بنا دوں گا تاکہ لوگوں کو پتہ لگے یہ گھر کی حدود ہے اور اس حدود سے باہر جو ہے وہ گند وغیرہ ہم نے پھینکنا ہے یہاں سے لوگ گزرتے ہیں اور دوسرے محلے کے طرف جاتے ہیں تو وہ یہاں سے گند میں سے گزر کے جاتے ہیں تو میں نے آج اس لئے یہاں پر یہ بھائی مزدور کا لگایا ہے کہ چلو یہاں سے سفائی ہو جائے اور افتر بہتر ساف ہو جائے ابھی دیوئی تھی جلد کرنے کے لئے وہ لینی ہے اچھا وہ کتابیں دیوئی تھی آپ کو جلد کرنے کے لئے وہ ہو گئی ہیں دکھائیں ذرا مجھے کھول کر دکھائیں یہ رات میں دے گیا تھا جلد کرنے کے لئے کیونکہ نئی کلاس شروع ہوئی ہیں بیٹیوں کی تو ان کی بکس جلد کرنی تھی چلیں ٹھیک ہے اس کو دوبارہ شاپر میں کر دیں کتنے پیسے ان کے جلد ہوں گے مہارپا بیٹی بکس ابھی نئی لئی ہیں نئی کلاسیں شروع ہوئی ہیں تو ابھی ان کی احتیاط کر کے ان کو اچھی طرح جلد کر کے دیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ پورے سال دوبارہ بالکل صحیح استعمال ہوں گی ایک بج کر پندرہ بیس منٹ کا ٹائم ہو گیا ہے اور ماشاءاللہ اللہ میاں نے آج سورج بھی نکال دیا ہے ماشاءاللہ سورج کا نظارہ میں آپ کو کلاتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ پوری آب و تاب کے ساتھ اللہ میاں نے سورج نکالا ہے کیونکہ سورج جو ہے وہ اللہ میاں کی نعمت ہوتی ہے اور جب دھن کے دنوں میں جب اللہ پاک اس طرح سورج نکالتا ہے تو فرض کرتا ہے کہ کرسی لگا کر بیٹھ جائیں اور صرف صرف سورج کے نظارے لیں اور ہماری صفائی کا جو کام ہے اس کے صورتحال یہ ہے کافی جاتا کام ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ سارا رستاف جو ہے وہ کلیر ہو چکا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک تقریبا جو ہے وہ سارا رستاف کلیر ہو چکا ہے اور یہ جو ہمارا جو بھائی مضرور ہیں یہ ان کے میسیز ساتھ لگی ہوئی ہیں کیونکہ میں نے میری میسیز نے ذکر کیا تھا جو ہماری باجی کام والی ہیں کہ ہم نے جس دن چھوٹی ہوگی یہ سارا کام ہم نے کروانا ہے تو باجی جو کام والی انہوں نے کہا تھا کہ آپ میرے بھائی ہیں آپ ان کو مزدوری پر لگا دینا یہ آپ کا سارا کام کلیر کر دے گا تو یہ جو بھائی ہیں یہ مزدور جو لگے ہوئے ہیں جو ہماری باجی کام والی ہیں یہ ان کے بھائی ہیں اور یہ ان کی میسیز ہیں تو ہم نے بھی سوچا کہ چلو ہم نے باہر سے بھی تو جو مزدور لگانا ہے تو بہتر ہے ہم انہیں ہی چلو لگا دیتے ہیں اور بقول ان کے انہوں نے یہ کہا بھی تھا کہ انشاءاللہ ہم آپ کو جس طرح آپ چاہتے ہیں اس طرح کا کام آپ کو کر کے دیں گے کیونکہ اپنے گھر کے اردگرد کا اگر فرض کر ہم ماحول صاف رکھیں گے تو ہمارا جس طرح ہم اپنے گھر کی صفائی رکھتے ہیں اس طرح اگر ہم اپنے گھر کے جو راؤن میں جو جگہ ہے اس کے بھی ہم صاف سطرہ رکھیں گے اور ہر شخص اس چیز کا خدا رکھے گا تو تقریبا جو ہے وہ پورا محلہ بلکہ پورا شہر ہی صاف سطرہ ہو جائے گا تو بس اسی پوائنٹ ویو سے حالکہ ضرورت نہیں کی اس چیز کی لیکن جو ہے آج ہم نے مزدور لگایا ہے اور مزدور لگا کے یہاں سے اپنے گھر کے راؤن میں صفائی کروائی ہے ہاں بھئی چھوٹے کی بیگنا پہ ہیں کی بیگنا پہ ہیں ہمیں کام کر دی پہیئے ادھر بھئی چائے پیتی ہے تو نہیں پیتی چائے پیتی ہے کہ نہیں پیتی دوں چائے پیتی ہے کہ نہیں پیتی دوں ماشاء اللہ بڑا پیارا بیٹا ہے ادھر آ تیرا بھو بھلاندہ پی ہے اور ایک تیرا بھو بھلاندہ پی ہے چھتی آ آجا 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 جا تیرا بھوکی کے اندہ پی ہے گال سونے پنے بھو دی اور دوپیار کو ہم نے بنایا کھانے میں کیمہ اور میں کیمہ نہیں کھاؤں گا کیونکہ پولیس ٹرال کا مسئلہ ہے اپنے لئے میں نے دنوا ہے یہ دال گرم کبھائی ہے انشاءاللہ دال سے اور صلاة سے جو ہے انشاءاللہ کھانا اپنا کھاؤں گا دائیبلے بنائے ہیں لیکن تھوڑا سے درہا ڈیفرنٹ کر کے کیونکہ آج ہم نے کچھ ہم نے اپنی طرف سے اس میں کچھ ایڈیشن کر لیا ہے دائیبلوں میں حالانکہ فروٹ نہیں ہوتے لیکن آج ہم نے اس میں ایپل بھی شامل کر لیا ہے اور کھیرے بھی شامل کر لیا ہے اور ساتھ جو ہیں وہ سمیہیں رکھی ہیں لیکن سمیہیں جو ہیں وہ دودھ کے اندر ڈووی ہوئی ہیں لیکن پھر بھی ہم ان کا ٹیسٹ لیتے ہیں کہ کیسی بنی ہے بسم اللہ تین دن ہو گئے ہیں اس گھڑی کے سیل ختم ہے اور گھڑی بند ہے اور جو اس کی جو دوسری سائیڈ ہے جو جڑوان خالی سائیڈ ہے دوسری گھڑی اس کے بھی سیل ختم ہو گئے ہیں حیران کے مجید سے بات کی ہے کہ آج یہ کٹھی جو ہیں دونوں گھڑی ہیں کٹھی بند ہوئی ہیں حالانکہ اس کا دونوں گھڑیوں کے لائے 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 سائل ہیں لیکن چلیں بہرحال چینج میں اس لئے نہیں یہ تھا کہ اس میں اچھے والے سائل جو تو شیبہ کے اچھے والے سائل ہوتے ہیں وہ ڈالوں گا تو کم سے کم دو ڈھائی تین مہینے چل جائیں ان کو بار بار چینج کرنے کے پریشن نہیں نہیں ہوئے تو وہ سائل میں لے آیا ہوں کیونکہ سائل چینج کرتے ہیں یہ یہاں سے کھولے گا سوڑ رکھتے ہیں یہاں سے کھول کے یہاں وہ سائل نکال لیتے ہیں اثر کی اذانیں ہو رہی ہیں وضو کرتے ہیں اور پھر نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ ہمارا جو رستہ تھا وہ تقریباً اب سارا ساف ہو گیا ہے پہلے یہاں سے آگے آگے سارا وہ گن تھا یہاں سے آگے آگے سارا گن تھا اب یہ تقریباً کم سے کم پہلے میرا رابہ 10 فٹ تک تقریباً کیلئے کرواؤں گا لیکن بھائی مزدور نے جانا ماشاءاللہ کافی میند کیا ہے یہ اب کم سے بھی کم 20 فٹ تک کا جو رستہ تقریباً بلکل ساف ہو گیا ہے اور بھائی کا کام بھی تقریباً ختم ہو گیا ہے اور تھوڑا سا آگے جو میری اینٹیں وغیرہ گری ہوئی تھی وہ اینٹیں بھی تقریباً میں نے ساف کروا دی ہیں اور ترتیب سے یہ دیکھیں اینٹیں بھی ماشاءاللہ ترتیب سے لگ گئی ہیں حالکہ صبح ساری اینٹیں نیچے گری ہوئی تھی اور یہ جگہ بھی تقریباً لیول کروا دی ہیں اب اصل میں ہماری یعنی کہ جہاں ہم نے یہاں مقام لائے ہیں یہ پہلے کی روٹین ہے کہ لوگ یہاں پر کچھا وغیرہ پھینکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اب میں نے کوشش کیا کہ جتنا ایریا جو ساف ہو سکے وہ ایریا ہمارا ساف ہو جائے اب یہ والا ایریا تقریباً ہمارا بیس بس فوٹ کا ایریا جو میرے گھر کے نزدیک کا بنتا ہے وہ تقریباً ساف ہو گیا ہے محمد بھی آگیا میرے ساتھ اور اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ میں آج اپنے ویڈیو کا اقتطام بھی یہیں پہ کروں گا اگر آپ کو میرا آج کا ویڈیو اچھا لگا ہو پسند آیا ہو میرے اچھی ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ نے میری اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لئے کے بیل آئیکن پر بھی لازم پیچھ کر دینا ہے انشاءاللہ اس طرح کے اچھا اچھے ویڈیوز آپ لوگوں کے لئے لئے کراتا رہوں گا انشاءاللہ کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا اس وقت تک کے لئے اپنے بھائی اپنے دوست کو اجازت دیجئے اللہ آپ کا آنیوں ناصر ہو گئے